بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو پاکستان اور ترکی کے مشترکہ ڈرامے ترک لالا اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے دوستو پاکستان میں کرونا لاکڈاؤن کے دوران پی ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈراما ارتغر غازی پاکستان میں تاریخ سے متعلق ترکی ڈراموں کے لیے بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوا اس ڈرامے نے انڈیا اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا بالی ورڈ جو بڑے صغیر کی نوجوانوں کو اپنے شکنجوں میں جکڑ چکا تھا اس ڈرامے کا مقابلہ نہ کر سکا پانچ سیزن پر مشتبل اور بی سی اون کسٹوں کا حامل یہ ڈراما انتہائی طویل ہونے کی باوجود شائقین کے دلوں میں رچ پس گیا اتنے طویل ڈرامے میں کوئی ایک کسٹ کا کوئی چھوٹا سکلے بھی ایسا نہ تھا جس سے دیکھنے والے بور ہوں چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو کچھ دن قبل ارتغر غازی میں عبد الرحمان ایلپ کا کیتار ادا کرنے والے اداکار جلال آر اور ترک ڈراما ساز کمال تقدن نے پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر آزم سے بھی ملاقات کی اس ملاقات میں ہمایو سعید، عدنان صدیقی، شبلی فراز اور شہریار افریدی بھی تھے کمال تقدن نے وزیر آزم کو بتایا کہ ترک لالا کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے تیس جون کو ان کا دن منایا جاتا ہے اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا کہ ترکی اور پاکستان مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے ترک لالا پر ڈراما بنائیں گے عبد الرحمان پشاوری اور ترک لالا اٹھارہ سو چاسی کو پیدا ہوئے ان کی سوانے عمری میں ان کے بھائی نے لکھا ہے کہ بچپن میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور جب چودہ پارے حفظ کر چکے تھے تو ان کے گلے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا جس سے ان کے آواز بیٹھ گئی اور ان کو حفظ چھوڑنا پڑا اس کے بعد ان کے والد نے ان کو انیس سو پانچ میں میوسپل بورڈ پشاور میں داخل کروا دیا وہ بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے ان کو فارسی پشتو اور انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا علیگر یونیورسٹی کا ایک نمائندہ وفد انیس سو پانچ میں پشاور آیا جہاں وہ عبد الرحمان کے والد حلام احمد سمدانی سے ملا اور انہیں بتایا کہ عبد الرحمان پشاوری کو علیگر میں داخل کروائیں عبد الرحمان کے والد نے یہ مشورہ قبول کر لیا ان کی سوانے عمری میں لکھا ہے کہ علیگر میں تعلیم کے دوران عبد الرحمان پشاوری کو نپولین سے بے پناہ محبت ہو گئی اور وہ ان کی زندگی پر کتابیں پڑھنے لگے وہ علیگر میں نپولین کے حوالے سے اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ ان کو حافظ نپولین پکارنے لگے وہ علیگر میں زمانے طالب علمی کے دوران انگریزوں کے خلاف تحریکوں میں پیش پیش رہے انگریزوں کے خلاف مضمون لکھنے کی بنا پر انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تاہم عبد الرحمان کی زندگی پر لکھی کتاب عبد الرحمان چہید میں لکھا ہے کہ انیس سو آٹھ میں ان کو مولانا حسرت مہانی سمیت نکالا گیا تاہم انہیں انیس سو گیارہ میں علیگر کالج میں دوبارہ داخلہ مل گیا اس وقت سیاسی حالات بالکل بدل چکے تھے کتاب کے مطابق کالج کے زیادہ تر طلبہ کے زبانوں پر اور زینوں میں انگریزوں کے خلاف انقلاب برپا تھا سامانہ عمری کے مطابق انیس سو آٹھ سے انیس سو بارہ تک کا زمانہ ایشیائی مسلمانوں کی تاریخ میں نہایت پر آشو زمانہ تھا اس دور میں انگریزوں کی ایمہ پر آسٹریلیا نے خلافت اسمانہ کے دو صوبوں پر قبضہ کر لیا انیس سو بارہ میں اٹلی نے جب سلطنت اسمانہ پر حملہ کیا تو اس کی خبریں ہندوستان تک پہنچنا شروع ہو گئیں جب جنگ کی خبر پہنچی تو مسلمانوں کی جانب سے مختلف شکلوں میں امداد کی اپیلیں شروع ہو گئیں ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ تیبی وفد کو ترکی بھیجا جائے عبدالولی خان یونیورسٹی میں شعبہ ایڈوکیشن سے وابستہ ڈاکٹر سحیل خان ہے جو تاریخ پر کئی مقالے لیکھ چکے ہیں انہوں نے عبدالرحمان پیشاوری کی حوالے سے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ دسمبر 1911 میں جب وفد تیار کیا گیا تو عبدالرحمان پیشاوری نے ترکی جانے کی حامی بھر لی عبدالرحمان پیشاوری اس وفد میں بطور معامن شریک ہوئے ڈاکٹر سحیل کے مطابق عبدالرحمان نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور والد کو اطلاع دیے بغیر ترکی میشن پر روانہ ہو گئے انہوں نے روانگی سے قبل ہمشیرہ کو ایک تفصیلی خاتمی اپنی مالی تندستی اور والد کی طرف سے سفر پر جانے کی اجازت نہ ملنے کا ذکر بھی کیا تھا ڈاکٹر سحیل لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر انساری کا یہ تیبی وفد دسمبر 1912 میں ترکی پہنچ گیا وفد ایک مہینے تک اسنبول میں قیام کے بعد 8 فروری 1913 کو میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا وفد کو میدان جنگ کے تین محاضن کیلئے تشکیل دیا گیا عبدالرحمان پیشاوری وفد کے واحد رکن تھے جو تینوں محاضن پر جاتے اور اپنی خدمات پیش کرتے وہ جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں نکل جاتے اور توپ کے گولوں کی ہلاکت فیزی اور گولیوں کی بارش میں زخمیوں کو تلاش کرتے وہ زخمیوں کو اپنی کمر پر لاد کر میدان جنگ سے نکالتے اور ہسپتال پہنچاتے عبدالرحمان پیشاوری جس وفد کا حصہ تھے وہ 1913 میں ترکی سے ہندوستان واپس آ گیا لیکن عبدالرحمان وہی رہ گئے اور کبھی واپس نہیں آئے ٹاکٹر سوہیل لکھتے ہیں کہ اس وقت کے ترک خلیفہ سلطان محمد خامس نے وفد کو ہندوستان واپس رخصت کر دیا اور عبدالرحمان کو اپنے ساس روک لیا اس کے بعد عبدالرحمان پیشاوری نے ترک فوج میں شمولیت اختیار گی اور قسطنطنیہ اور بیروت میں فوجی تعلیم و تربیت حاصل کرتے لہے لیکن جب پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی تو انہیں ترک فوج میں لیفٹینن کا عہدہ دے کر بیروت سے بلوا لیا گیا اور انتہائی خطرناک ماز درہ دانیال پھیج دیا گیا عبدالرحمان پیشاوری کے سوان عمری میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ترک فوج میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں بری فوج کالج میں داخلہ لے لیا سوان عمری کے مطابق عبدالرحمان ایک غیر ملکی تھے لیکن ترکی سے بے پناہ محبت کی وجہ سے ان کو اس وقت ترک فوج میں عہدہ دے دیا گیا جبکہ ابھی ان کی فوجی تربیت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی درہ دانیال عالمی جنگ میں ترکی کے لیے نہایت اہم محاص تھا جہاں سے فرانسیسی اور برطانوی بیڑے گستنطنیہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے عبدالرحمان کی سوان عمری میں لکھا ہے کہ وہ اسی درہ دانیال پر خدمات انجام دیتے رہے درہ دانیال کے بعد عبدالرحمان گیری پولی کے محاص پر بھی موجود رہے جہاں انیس سو سولہ میں فرانسیسی اور برطانوی افواج اتری تھی سوان عمری کے مطابق عبدالرحمان پیشاوری کو انیس سو پندرہ میں ترکی کے مشہور بحری افسر روف بے جو آزادی کے بعد ترکی کے پہلے وزیر آزم بھی رہے اس کی سربراہی میں وفد کے ساتھ افغانستان بھیج دیا گیا تاہم وہ وفد افغانستان نہیں پہنچ سکا عالمی جنگ میں جرمن فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں ترکی کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا انتیس ستمبر کو بلغاریا نے ہتھیار ڈال لیے جس کی بعد اتحادی فوجیوں کو کسنٹنیا پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار ہو گئی اور یوں مجبوراً تیس اکتوبر انیس سوٹارہ کو ترکی نے بھی ہتھیار ڈال لیے جب ترکی اس چکست سے دوچار ہو گیا تو بہت سے سیاسی شخصیات نے ملک چھوڑ کر دیگر ممالک میں جانے کا فیصلہ کیا لیکن عبد الرحمان پیشاوری وہاں پر موجود رہے اور بعد میں انکرہ جا کر مصطفیٰ کمال پاشا کی فوج میں شامل ہو گئے اس حوالے سے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عالمی جنگ کے بعد انگریزوں نے جب استمبول پر قبضہ کر لیا تو عبد الرحمان شہر میں روح پوش ہو گئے تاکہ انگریزوں کے ہاتھ نہ لگیں جب روف بے کو خفیہ خبر ملی کہ انگریز ترک پارلیمنٹ کو توڑنے اور ان کے ارکان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو انہوں نے عبد الرحمان کو خفیہ طور پر انکرہ بھیج دیا تاکہ وہاں جا کر وہ ترکی فوج جو مصطفیٰ کمال پاشا کے زیر کمان منظم ہو رہی تھی اس میں شامل ہو جائیں ترک فوج کو منظم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے انیس سو بیس میں انکرہ میں آردی حکومت بنائی اور اس کے صدر منتخب ہوئے اسی سال فرانس اور اتحادیوں نے ترک حکومت سے فرانس کی شہر سیوری میں ایک معایدہ کیا جو معایدہ سیوری کے نام سے مشہور ہوا لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے اس معایدی کی سخت شرائط کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز کر دیا عبد الرحمان پشاوری کی سمانے عمری میں لکھائے کہ افغانستان نے مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت سب سے پہلے تسلیم کی اور وہاں پر اپنا صفیر بھی بھیج دیا جواب میں انکرہ کی حکومت نے بھی اپنا صفیر افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا اور یوں مارچ انیس سو اکیس میں عبد الرحمان پشاوری کو افغانستان میں صفیر مقرر کر دیا گیا صفیر مقرر ہونے کے بعد عبد الرحمان پشاوری چار ماہ سے زیادہ عرصے میں افغانستان پہنچے کیونکہ انہوں نے سفر کا زیادہ حصہ پیدل تائے کیا تھا ان کے ساتھ جانے والے دو خدمت گزار سخت حالات کی وجہ سے راستے میں ہی غیب ہو گئے تھے قابل میں اس وقت کے والی امان اللہ خان نے عبد الرحمان پشاوری کا پرتباہ استقبال کیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عبد الرحمان پشاوری کی ایک اہلیہ کا تعلق افغانستان کے شاہی خاندان سے تھا عبد الرحمان پشاوری انیس سو تیس تک افغانستان میں ترکی کے صفیر رہے اور بعد میں ترکی واپس چلے گئے انیس سو جوبیس میں مصطفیٰ کمال پاشا اور روف بے کے درمیان اس بات پر اختلافات پیدا ہو گئے کہ ایک طرف خلافت اور دوسری جانب جمہوریت تھی اور یوں روف بے کو وزارت عظمہ چھوڑنی پڑی بیس اور اکیس مائی انیس سو پچیس کے دیمیانی شب کسنطنیہ میں تین افراد نے حملہ کر کے عبد الرحمان پشاوری کو زخمی کر دیا زخمی ہونے کے بعد وہ زیر علاج رہے خبر کے مطابق پشاوری اس رات استمبول کے محلہ اخلامور سے گزر کر روف بے کے گھر جا رہے تھے راستے میں ان پر حملہ کیا گیا وہ ہسپتال میں ایک ماہ تک زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئے سوان عمرے میں ان پر حملہ کی حوالے سے مختلف ذرائع سے مختلف کہانیاں درج ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ چونکہ پشاوری اس وقت کی جمہوریت پسند خلق پارٹی جس کی سربراہی مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے کے خلاف تھے اسی لئے پارٹی نے انہیں قتل کروایا دوسری تھیوری یہ ہے کہ حملہ آور روف بے کو قتل کرنے آئے تھے کیونکہ ان کا مصطفیٰ کمال سے خلافت کے معاملے پر اختلاف چل رہا تھا اور کمال عطا ترک کی پارٹی انہیں راستے سے ہٹانا چاہتی تھی عبد الرحمان پشاوری کی شکل روف بے سے ملتی تھی اور قاتلوں نے انہیں روف بے سمجھ کر قتل کر دیا وفات کے بعد عبد الرحمان پشاوری کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا پشاوری کو آج بھی ترکی میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ترکی کے مشہور زمانہ ڈراما ارتغرل غازی میں ایک اہم کردار عبد الرحمان ایلپ کا بھی ہے جس کے ذریعے پشاوری کو خراج اعقیدت پیش کیا گیا ڈرامے میں عبد الرحمان ایلپ ڈرامے کے مرکزی کردار ارتغرل غازی کے خاص سپاہیوں میں شامل تھے جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے ترکی کے صدر طیب اردوغان جب دوہزار سولہ میں پاکستان آئے تھے تو انہوں نے پارلی میٹ سے خطاب میں عبد الرحمان پشاوری کا ذکر بھی کیا تھا کہ ان کے خدمات ترکی والے کبھی نہیں بھولیں گے گزشتہ ہفتے ڈراما ارتغرل غازی کی ٹیم جس میں ڈرامے کے کردار عبد الرحمان ایلپ چھریک تھے انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات میں عبد الرحمان پشاوری پر ڈراما بنانے کی تجویز بھی دی تھی تاکہ ترکی کے لئے ان کی خدمات کو خراج اعقیدت پیش کیا جا سکے اگر آپ تاریخ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں کائی میڈے کے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ